موسیقی میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نیم دیو کے سپرت کیا میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کی ہماتن اپنے کام میں مصروف پاتا اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی یہاں تک کہ وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا تھا مگر اسے خبر نہ ہوئی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یہاں اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے وہ اپنے پودوں اور پیڑوں کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہ داشت کرتا تھا ان کو سرسبز اور شاہدہ دیکھ کر ایسی ہی کچھ ہوتا تھا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر کچھ ہوتی ہے وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا تھا ان کو پیار کرتا تھا جگ جگ کے دیکھتا تھا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپ چپ کے باتیں کر رہے ہیں جیسے جیسے وہ بڑھتے اور بھولتے بھولتے اور اس کا بھی دل بڑھتا اور بھولتا تھا ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی دلرے دوڑ جاتی تھی کبھی کسی پودے میں اتفاق سے گیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روک بیدہ ہو جاتا تو اسے بڑا فکر ہوتا تھا بازار سے دوائیاں لاتا تھا باغ کے دوراغ یا مجھے سے کے کر مانگاتا تھا دن بار اسی میں لگا رہتا تھا اور اس پودے کی ایسی سیوہ کرتا تھا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے ہزار ہزار جتن کرتا تھا اور اسے بچا لیتا اور جب تک وہ تندرس نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا اس کے لگائے ہوئے پوتے ہمیشہ پروان چڑے اور کبھی کوئی پیڑ زائی نہ ہوا ایک سال بارش بہت کم ہوئی کومے اور باویلوں میں پانی برائے نام رہ گیا باگ پر آفر ٹوٹ پڑی بہت سے پودے اور پیڑ تلپ ہو گئیں جو بچے رہیں وہ ایسے نڈھال اور مرجے ہوئے تھے جیسے دکھ کے بیمار لیکن نام دیو کا چمان ہارا برا تھا اور وہ دور دور سے ایک ایک گڑا پانی کا سر سبز اٹھا لیتا اور اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سنیتا یہ وہ وقت تھا کہ قد انہیں لوگوں کی اورسان خطا کر رکھے تھے اور انہیں پینے کا پانی مشکل سے میسر آتا تھا مگر یہ خدا کا بندہ کئی نہ کئی سے بے اٹھا اور اپنے پودوں کی پیاس بجاتا تھا جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈوڈ ہو کر لانا شروع کیا پانی کیا تھا وہ یوں سمجھتے کہ آدھا پانی اور آدھا آدھی کی چڑھ ہوتی تھی لیکن یہی گدلہ پانی پودوں کی حق میں آبے حیات تھا ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی سب مالی باغ باغ کر چھپ گئیں نام دیم کو خبر بینا ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے وہ اپنے کام میں لگا رہا اسے کیا معلوم تھا کہ قضاء اس کے سر پر کھیل رہی ہے مکھیوں کا قضبناک جھلڑا اس کے گریب پر ٹوٹ پڑا اتنا کٹا اتنا کٹا کہ بے دم ہو گیا آکر اسے میں جان دے دی دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جو گنار لام دیو مالی جو اس کا رائٹر تھا مولوی عبداللک سو کہ میری مزید ریڈو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیو جنال کو سبسکرائب لائک شیئر کمیں ضرور کریں بہت سر پیار اللہ حافظ